السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ ہم اپنے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں سبھی پیارے پیارے بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور آپ کی سلامتی کلم اللہ سے دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا علم عطا فرمائے تو آئیے بچوں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم انشاءاللہ نورانی قائدے کی تختی نمبر بیس پڑھیں گے اور تختی نمبر بیس میں تشدید بعد حروف مدہ کا بیان ہے یہ قائدہ ہم نے تختی نمبر انیس میں پڑھ دیا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو وہاں پہ مدے لازم ہوتا ہے اور مدے لازم میں تین یا چار الف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ونطبالین غین یا زبر غائی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین ہوا اس لئے یالین کو نرم آواز کسا جلدی پڑھیں گے غین کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پچھلی حرف سے ملا کر پڑھیں گے مغ غیر المغ زواد واؤ پیزو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہو اس لئے واؤ مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے غیر المغضوب با زرب غیر المغضوب علیہم عین زبرع لامیہ زبر لئے علی یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے یالین ہوا یالین کو نرم آواز کسا جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہیں گے معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں علی حامیم زیرہم علیہم غیر المغضوب علیہم ولد ضالین واؤ زبرو لام زواد زبرلز ولد زواد حروف شمسی میں سے ہے حروف شمسی سے پہلے اگر علف اللام آئے تو علف اللام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف زواد سے ملا کر پڑھیں گے لام زواد زبرلز ولد زواد علف لام زبر زول اوپر مد ولد لام یا ذلی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا اس لئے یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ولد نون زبرنا نون کے اوپر زبر ہے یہاں پہ وقف کریں گے وقف کرنے کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا ولد غیر المغدوب علیہم ولد ضالین ووجدہ قضول لن فہدہ ووزبروہ ووزبربہ ووزبربہ جیم زبرجا ووجدہ دال زبردہ ووجدہ کاف کاف زبر کا ووجدہ کا ضال ضال الف لام زبر ضال 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 الف لام زبر ضال یہاں پہ علف حروف مدہ حروف مدہ کے بعد تشدید ہے اس لئے ہاں پہ مدے لازم ہوگا مدے لازم میں تین یا چار علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ضال لام دو زبر لن ضال تنوین کے بعد فا حروف اخفہ میں سے ہے اس لئے ہاں پہ اخفہ ہوگا ضال لن فا زبر فا ہا زبر فا دال کھڑا زبر دا فہا دا دال کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے ایک علف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ووجد قضال لن فہدا فا اجی ات طومت الکبر فا زبر فا فا کے بس زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینج فا حمز حمز فائ ذال علف زبر فائ علف سے پہلے زبر ہے اس لئے علف مدہ ہوا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فائ حمز مدہ مدہ تو علف میم زبر تو اوپر مد تو میم زبر علف کے بعد تشدید علف حروف مددہ حروف مددہ کے بعد تشدید ہے اس لئے مدد لازم ہوا مدد لازم تین یا چار علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے تو میم مشدد یہاں غنہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ تُم تَعْلَام پِشْتُل لام کے بعد جزم ہے جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تُل قَعْبَا پِشْقُب رَا کھڑا زبر رَا کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے علف مددہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے قُبْرَا فَإِذَا جَاءَتِ تُم اَمَّةُ الْكُبْرَا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَ فَا زبر فَ حَمْزِرِ فَائِ ذَالَ الْزَبْرَ ذَالَ الْزَبْرَ ذَالَ الْزَبْرَ ذَالَ الْزَبْرَ اوپر مَدْ حَمْزَ بَرْعَ ذَالَ الْزَبْرَ حُرْفِ مَددہ کے بار حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مَددہ متصل ہوگا ہے اس لئے مَددہ متصل ہوگا ہے اس لئے مَددہ متصل ہوگا ہے تین یا چار الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فَا اِذَا جَاءَ تو اس سواد کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسرے مرتبہ خود اسے پڑھیں گے تیس اور سواد حروف شمسی میں سے حروف شمسی سے پہلے الف واللام آئے تو الف واللام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تیس جَاءَ تِس سواد علف سواد علف خواہ زبر سوخ سواد علف خواہ زبر سوخ اوپر مد سوخ خواہ زبر خواہ سوخ یا الف حروف مدہ حروف مدہ کے بعد تشدید ہے یہاں پہ مدے لازم ہوگا اس لئے مدے لازم کو تین یا چار الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے جَاءَ تِس سوخ تا پہ تو گولتا گولتا وقف کرنے کی صورت میں حائص ساکنہ بن جاتی ہے فَإِذَا جَاءَ تِسْ سُوخ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ وَاوْزَبَرْوَا لَا مَلِزَبَرْلَا وَلَا وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ وَاوْزَبَرْوَا نون کے بعد زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں لام کھڑا زبر لا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے کھڑا زبر برابر ہے علف مدہ کے اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَ زبر طَعَ عَلَى طَعَالِ علف سے پہلے زبر ہے علف مدہ اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے طَعَ مِم لام زیر مِل لام کے اوپر جذب ہے جذب والے حرف کو پچھلے حرف میم سے ملا کر پڑھیں گے طَعَالِ مِسْ مِم سین زیر میس میم کی اوپر جذب ہے جذب والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے مِسْ کافیہ زیر کی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مددہ اس لئے یا مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے مس کی نون زیر نے یہاں آگے آیت ہے وقف ہے وقف کی صورت میں نون نون کے اوپر نون ساکن ہو جائے گی مسکین وَلَا تَحَاظُنَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالَّونَ وَعَوْ زَبَرْوَا عَلِفْ زِدْعِ وَعِ ذَالَ عَلِفْ زَبْرْزَا وَإِذَا عَلِفْ سے پہلے زبر ہے عَلِفْ مَدَّا ہوا اس لئے عَلِفْ مَدَّا کو ایک عَلِفْ کے برابر کھینج کر پڑیں گے وَإِذَا رَا زَبَرْرَ حَمْزَ وَعَوْ زَبَرْعَوْ وَعَوْ سَاقِن سے پہلے زبر ہے وَعَلِينُ اس لئے وَعَلِينُ کو نرم آواز کے جلدی پڑیں تھوڑا بھی نہ کہچے معروف پڑیں مجول آواز سے بچے وَإِذَا رَأَوْ حَامِيمِ پیشْحُمْ نیم کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا قَفَلِ زَبَرْقَا علف سے پہلے زبرہ علف مدہ ہو اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے قَالُوا پیشْلُوا اوپر مَد قَالُوا یہاں پہ حرفِ مَدْدَا وَاؤ ہے اور وَاؤ مَدْدَا کے حرفِ مَدْدَا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے إِنَّا کا حمزہ دوسری کلمے میں آ رہا ہے قَالُوا ایک لفظ ہے اور إِنَّا دوسرا لفظ ہے تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا اور مد منفصل کو تین یا چار علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھنے بھی جائز ہوگا قَالُوا حمزہ نون زرعن نون زبرنا انہ نون مشددہ غنہ ہوگا وَإِذَا رَأَوْهُمَ قَالُوا إِنَّ هَا أُلَائِ ہا کھڑا زبر ہا ہا کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے علف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے ہا حمز پیش حمز کے پر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا مینہ کیچے معلوم پڑھیں مجھول آواز سے بچے ہا لَمَلِ زبر لَا حَمزِرِ لَائِ هَا أُلَائِ غروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس لئے پر مد متصل ہوگا ان مد متصل کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے ہا اُلَائِ لَوَالُّ لَام زبر لَا لام کیونکہ زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لئے واو مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون زبرنا آگے آیت وقف ہے اس لئے وہاں وقف کریں گے اور وقف کی صورت میں یہاں نون ساکن ہو جائے گی لضالون وَإِذَا رَعُوْهُمْ قَالُوا اِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُونَ آج کے لئے اتنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ